اصل جو زادی کے مجاہد تھے وہ زاد ہندہ آرمی تھی ہاں انہوں نے مطلب ہمیں زادی دلوائی جن کو لیڈ شاہد نیتا جی بوش ہاں سباس چندر بوش وہ لوگ جو تھے وہ زادی کے مجاہد تھے اور انہوں نے پچا ہزار کربانیاں دیں اور ان کی وجہ بگا سنگھ تھے اور بھی بہت سے تھے ہاں ہاں وہ زادی کے مجاہد تھے تو یہ جو مسلم لیگ تھی یہ انتشار انہوں نے پایا یہ تو مطلب زادی کے مجاہد کیا انہوں نے ملک کو تباہ کرنے والے ہیں پنجاب کو تباہ کرنے والے ہیں جو اس وقت قیادت ہے کشمیر کے اندر وہ سنسیر قیادت نہیں ہے جو لوگ جن کے آتے ہیں وہ ایسی طرح بیڑ بکریوں کو لوگ سمجھتے ہیں لیکن ان سے جب میں نے بات کی وہاں کے پالیٹیشن سے وہاں کی یوت سے انہوں نے یہ بولا کہ ہماری سیاست تو ہماری پالیٹیشن تو چالی ساری جن سے وہ پالیٹکس چال رہی ہے پاکستان سے ہم کیا سنسیر ہوں کیا نہ ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا یہاں سے اور ان کشمیریوں کو ہم آزاد ہیں یہ وہ بھی بچارے ابھی آزاد نہیں ہیں جب آپ انڈیا کے لیے بات کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں موتاثر ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اپنے ملک کی طرف تو دیکھیں ازاد اندارمی جو تھی وہ دو سال جپان نے اتھیار ڈال دیئے تھے وہ دو سال بعد انہوں نے اتھیار ڈالے وہ بھی وہ جو ہے نا جو جازو کا ان کو پاس توڑنی تھا باقی وہ تو فتوات کر رہے تھے انہوں کو خدیڑ کر رکھ دیا تھا اچھا ازادی کے مجال ہیں کیمنیز پارٹی آف انڈیا انڈیا ہم سے بہت آگے ہے ان کا پیسہ بھی ہے ان کے جو قیادت ہے کسی آتنا کے اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر بھی ہے خاص کر جو جہاں نا جمہو کشمیر کا جو ایریا ہے یہ ڈسپیڑڈ ایریا ہے اور ایک ان کے صرف خرابی ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے باقی وہ فسیلٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری نسبت کچھ زیادہ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں کیا نقصان ٹھایا پنجاب کے پاس پانچ دریاں تھے تو اب رہے ہیں تین رہے ہیں کتنا نقصان ہوا ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی سال میں ہم نے ازادی تو لے لی ازاد ہونے کے بعد انڈیا سے الگ ہونے کے بعد ہم نے ایسا کیا کیا جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ بھئی ہم ازاد ہیں نہیں اصل پاتھ یہ ہے کہ ہمیں سنتالی سے ازادی نہیں ملی یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے یہ انگریز نے کرائی ہے اپنے مقاصد کے لیے تاکہ یہ اندوستان بڑی طاقت نہ بن جائے انہوں نے یہ انہوں نے قرائی ہے اور ہم سنتالی سے لے کر آج تک زاد نہیں ہے سنتالی سے لے کر آج تک ہمیں ووٹ کاکنی دیا گیا اگر ہم لوگ کٹھے ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ ہم دنیا کی بڑی پاور بن جاتے اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی نہ انڈیا سے پاکستان لگ ہوتا نہ پاکستان سے بنگلہ دیش لگ ہوتا یہ جو نا مطلب کسی قوم کی طاقت جو ہوتی ہے یونٹی ہوتی ہے انہوں نے مذہبی منافرز پڑا کر انگریزوں نے یونٹی کو پڑا پڑا کیا اور اس میں جتنا بھی کردار ہے وہ بریٹس سرکار کا ہے انہوں نے سارا قتلے ہم کروایا انہوں نے سارا جو ہے اس کے جنٹس جو تھے وہ جو کاروی کر رہے تھے اور زبردستی لوگوں کو نکالا گیا اچھا اگر کشمیر کی بات کرتے ہیں جب سے ہم علیدہ ہوئے انڈیا سے تب سے ہم نے ایک رٹ یہ بھی لگائی ہے کشمیر 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 ہم نے کیا جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے ہم نے وہاں پہ کون سی ایسی فیسیلٹیز دے دی ہیں کہ ہم انڈیا سائٹ کشمیر لے کے بھی انہوں نے وہ بھی فیسیلٹیز دینا چاہتے ہیں ہم نے کیا کیا نہیں وہ جو ہے نا وہ کشمیر کا مسئلہ گلباز گلباز کے ذریعے آل ہو سکتا ہے یہ لڑائی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہم نے چار دفعہ جنگیں کی ہیں پھر بند کی ہیں اتنا نقصان ٹھا چکے ہیں اب ہم ایک جنگ کا بھی نقصان نہیں ٹھا سکتے ایسے ہی ہے اور جو ہماری ایکانومی ہے ہماری ایکانومی افورڈ کر سکتی ہے جنگ کا نہیں نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتی بلکل ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہاں پہ الیکٹرک بسیز دو سو کے قریب جو انسی ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں دی جا رہی ہے تو ہمارے یہاں پہ تو میں نے کشمیر کا وزٹ کیا ہے آپ نے بھی شاید کیا ہوگا وزٹ وہاں پہ تو کوئی الیکٹرک بس کیا وہاں پہ تو کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم ہی ہے سچ موجود نہیں نہیں بات یہ ہے کہ برطانیہ نے جاتے جاتے جو یہ واردات کی ہے مطلب ایک کو اتنادہ چھوڑ گیا ہے تاکہ لڑتے رہیں تو ہم نے بہت زیادہ نقصان ٹھایا ہے اس کے پیچھے وہ تھے برطانیہ انڈیا والے تو پھر کسی حد تک سمجھ چکے ہیں وہ دیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ آج بھی کشمیر کشمیر کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ بس مطلب ہے ایسے ہی ہے فہوی نے یہ قرارہ ہے بجٹ کے لیے یہ بس بجٹ کا زافہ کوئی بہتری کی امید ہے بہتری کی امید اس صورتی ہو سکتی ہے کہ اگر ملک میں فیر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں اور وہ ہاتھ توڑا جائے جو فیر اینڈ فری الیکشن میں رکاورٹ ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ جاتے ہیں ملہب میرے خیال سے آپ سے بات کر کے مجھے ایسا لگا آپ تو پارٹیشن نہیں چاہتے تھے آپ چاہتے تھے ہندوستان ایک سے ہاں نہیں وہ بہت بڑی مطلب خیتے سے بارتا تو گئی ہے دیکھیں پارٹیشن میں دسزاک آدمی کا قتل عام ہوا ہے اتنی جو عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے سارے پنجاب کے لوگ تباہ کر دیئے گئے ہیں لوگوں کے مطلب دیس دیس ہو گئے ہیں کتنے نقصان ٹھایا ایسے ہی ہے یہ سارا جو ہیں ان کے جنٹ کر رہے تھے ان کے جنٹ کر رہے تھے اصل جو زادی کے مجاد تھے وہ زاد ہندہ آرمی تھی اچھا ہاں انہوں نے مطلب ہمیں زادی دلوائی جن کو لیڈ شاید نیتا جی بہت سباس چندر بوش وہ لوگ جو تھے وہ زادی کے مجاہد تھے اور انہوں نے پچا ہزار کربانیاں دیں اور ان کی وجہ بھگا سنگھ تھے اور بھی بہت سے تھے ہاں ہاں وہ زادی کے مجاہد تھے ٹھیک ہوگی تو یہ جو مسلم لیگ تھی یہ انتشار انہوں نے پایا یہ تو مطلب زادی کے مجاہد کیا انہوں نے ملک کو تباہ کرنے والے ہیں پنجاب کو تباہ کرنے والے ہیں ہیروز کا جو زادی کے مجاہد جنہیں آپ بتا رہے ہیں نیتا جی چندر بوش کی اگر بات کریں یا تو بگا سنگھ کی بات کریں اس طرح سے بہت سے نام ہے وہ تو ہمارے ہسٹری میں ہماری بکس میں ہمیں نہیں بتایا جاتا یہ تو آپ سے میں سن رہا ہوں یا تھوڑا بہت کوئی انٹرنیشنل افیرز پڑھتا ہے تو اسے آئیڈیا آتا ہے اثر ویس یہاں پہ تو ہیروز جو بتائے جاتے ہیں نہیں یہی تو بات ہے نا اصل ہیرو بتائی نہیں جاتے ہاں وہ ہیرو تھے جن کے وجہ زادی ہوئی یہ اندوستان جو زاد انہیں گوروں سے زاد کروایا ہاں وہ جنہوں نے وہ زادین دارمی جو تھی وہ دو سال جپان نے اتھیار ڈال دیئے تھے وہ دو سال بعد انہوں نے اتھیار ڈالے وہ بھی وہ جو ہے نا جو جازو کا ان کو پاس توڑنی تھا باقی وہ تو فتوات کر رہے تھے انہوں کو خدیڑ کر رکھ دیا تھا اچھا زادی کے مجاہد ہیں کیمنیز پارٹی آف انڈیا ہاں وہ زادی کے مجاہد ہے وہ کیسے کہ انہوں نے کیمنیز پارٹی آف انڈیا نے انیس سو فارٹی سکس میں انہوں نے مطلب ہے ہر تال پھوز اندوستان میں ٹریڈ یونین کی اٹھال کرائی تھی سارے اندوستان کے کارکھانے بند ہو گئے تھے کس وجہ سے کیا اس کی وجہ کیا تھی ہر تال کی انگریز کے خلاف چھوڑو ایسے یہ ہے انگریز یہاں سے جائیں اور ہم یہاں یونیٹی سے رہیں وہ جو ہر تال جی تھی ہندو مسلم اتحاد سے ہوئی تھی لیکن آپ نے بولا جو ہر تال تھی ہندو مسلم اتحاد یونیٹی ہندو مسلم یونیٹی سے ہوئی تھی لیکن ہمیں تو یہ پتایا جاتا ہے بکس میں کہ ہندو مسلم بہت لڑتے تھے ہندو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے نہیں نہیں وہ کوئی نہیں ہے یہ سب جھوٹا پیار مبضل ہوگ رہتے تھے یہاں پہ یہ لہور کی اگر بات کریں یہ جو بیلڈنگز ہیں یہ جو امارتے ہیں یہ ہندووں کی بنائی ہوئی مارتے ہیں یہاں پہ مل جل کے رہتے تھے سارے مل جل کے رہتے تھے لیکن یہ انگریز نے کرایا اس کے جنٹ سے اتر بھی وہ مار رہے تھے اتر بھی وہ مار رہے تھے ایسے یہ اور نام ہندو مسلم کا ڈال دیتے ہندو مسلم کے لائے اچھا وہ انیس سو چھتاری میں جب انہوں نے اٹھال کی سارا ہندوستان بند ہو گیا تھا یہ کہاں تو انگریز نے فوج لے آیا اچھا ہاں فوج لے آیا گیا فوج زیادہ پنجاب کی تھی ہاں تو انہوں نے کہا کہ گولی چلا انہوں نے کہا نہیں گولی چلا نہیں اچھا جب انہوں نے ادھر نیوی نہیں بغابت کر دی تو انگریز کے ہاتھ پہنچے پھول گئے تھے وہ پھر جاتے جاتے یہ کام واردت کر گیا ہے کشمیر والی واردت کر گیا اگر بات کریں کہ ابھی آج تک وہاں پہ تو دیکھیں نفرتیں ہتم ہو چکی ہیں کافی ہاتھ تک وہ آج بھی مل کے رہ رہے ہیں ہندو مسلمی یہاں پہ آج بھی وہی سوچ ہے عام آدمی تو نہیں ہے نا یہ ایجنسیاں ہوتی ہیں یہ کراتی ہیں یہ مطلب پاکستان کی جنسیاں بھی کراتی ہیں تاکہ قوم اتحاد نہ پیدا ہو ایسے ہی ہے ہاں یہ جو یہی کراتے ہیں ٹھیک ہے ایسے تو کبھی ہم بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے آہ یہ تو اسی طرح ہی ہے نا ٹھیک ہو گیا آہ اگر فیل اینڈ فری الیکشن نہ ہوئے تو یہ ملک نہیں چال سکتا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جتنی نفرتیں بان چکی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نیبرز کے ساتھ حاصل پر انڈیا کے ساتھ ریلیشن تلق بہتر ہو سکتے ہیں ہاں اگر بہتر کریں گے تو اس کی بکاہ ہے دیکھیں پنجاب میں کیا نقصان ٹھایا پنجاب کے پاس پانچ دریاء تھے ایسے ہی ہے تو آپ رہ گئے ہیں تین رہ گئے ہیں کتنے نقصان ہوا ایسے ہی ہے وہ ساری پانچ دریاء ساری زمین کو سراب کرتے تھے ایسے ہی ہوگی ادھر میں مشرقی پنجاب کا کیا نقصان ہوا وہ ان کی تیارت ادھر تھی کراچی مندرگاہ کی یہ نلدی کیا ہے اب انہوں کو بھمبے جانا پڑتا ہے وہ تین چار دن کا راستہ ہے کتنا نقصان ہوا ایڈ دی اینڈ گوروں کا کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا تو وہ ہمارا ہندوستانی جو مطلب پارٹیچن سے پہلے ہم سب ایک تھے نا ان کا نقصان ہوا یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ تو مطلب اس کا تو کوئی فیادہ ہی نہیں اتنی ایج ہے سر آپ کی میری ایج ہے کوئی باٹھ سال باٹھ سال ٹھو گیا میں نے کہا شاید آپ کی ایج اگر آپ پیچھے لوگ جیسے آپ ہسٹری کو جانتے ہیں وہ اسی چیزوں کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی امید ہے نہیں اگر عوام اٹھ کرے ہوں تو پھر تو بہتری کی امید ہے نا اگر عوام اٹھ کرے ہوں تو یہ کشمیر کی بات کریں جو اسٹم پاکستان سائٹ کشمیر ہے اور دوسرے سائٹ پہ جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے دونوں میں ڈیویلپمنٹ میں کیا فرق دیکھتے ہیں ڈیویلپمنٹ میں یہ ہے فرق تو ظاہری انڈیا والے تو زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی اس کمیونٹی کے اوپر ٹھیک ہے لیکن جو ہماری سائٹ پہ کشمیر ہے اس پہ تو ابھی سیاست چل رہی ہے ان لوگوں کی حالتظار اسی طرح ہے ایجوکیشن کرپشن کا نظام یہاں سے ٹھیک نہیں ہے کرپشن کا بول بالا ہے ٹرانسپورٹ کی بات کریں ٹرانسپورٹ کی بات ہے جیسے زلزلہ آیا تھا تو بہت سارے منسٹروں نے گھر کے اندر اپنا سمان وہ سارا سارا لے گئے تھے آپ کو پتہ وہاں بڑی کرپشن ہوئی لیکن کچھ جو سیاسی تنظیمیں ہیں جو رفعی تنظیمیں ہیں کیسے حالے خزمت ہے اور سر کے بہت سی تنظیمیں مہرات کراس وغیرہ ہے انہوں نے بہت کام کیا دیکھیں وہ تو پھر جہاں پہ جہاں پہ بھی کوئی ظلم ہوگا انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا یہ تو بات ہے ہیلپ بھی لوگ کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں گورمنٹ کی لیول کی اوپر جو ہے نا وہ ابھی تک تو کوئی سنسیر ان کو بھی لیڈر نہیں ملا ابھی جتنے بھی لوگ آئے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے جتی بھی رجیم ہے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ کام نہیں کیا اچھا ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اگر کشمیر کی نہ وہ کرتے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر کی کہ انہیں ازاد کروانا ہے انہیں ازاد کروانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا سر پاکستان میں بھی کشمیر کا حصہ ان کے لیے ہم کیوں نہیں بات کرتے ادھر ڈیویلپمنٹ ادھر ٹرانسپورٹ ادھر ہیلتھ ادھر ایجوکیشن کی بات کیوں نہیں کرتے بلکل یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے اس کی اوپر رمیسٹمنٹ کریں ان کا بجل رکھیں ان کے ہاتھ رکھیں ان کی اوپر اس میں ایجوکیشن بہت ضروری ہے پھر ان کی جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ بلکل ہینا ہونے کے برابر ہے پھر یا غربت کے انتخاب وہاں اس ایریا کے اندر اور لوگ غریب ہیں ان کی کوئی پریشان مطلب ہیں لوگوں نے کشمیر کا ویزٹ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی یہاں سے بن کے جا رہی ہے یعنی کشمیر سے اور وہاں پہ بجلی پہ زیادہ ایکسرا ٹیکس بھی انہیں لگ رہا ہے اور بہت سے ایشیوز کا سامنا میں فرنکلی سرنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جو اس وقت قیادت ہے کشمیر کے اندر وہ سنسیر قیادت نہیں ہے جو لوگ چونکی آتے ہیں وہ ایسی طرح بیڑ بکریوں کو لوگ سمجھ سے جب میں نے بات کی وہاں کے پالٹیشن سے وہاں کی یوت سے انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ہماری سیاست تو ہماری پالٹیشن تو چالیس ساری جونس ہے وہ پالٹکس چال رہی ہے پاکستان سے ہم کیا سنسیر ہوں کیا نہ ہوں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا یہاں سے اور ان کشمیریوں کہتے ہیں ہم آزاد ہیں یہ وہ بھی بچاری ابھی ازاد نہیں ہیں ان کو ڈکٹیکشن ہوتی یہاں پہ اور یہ جو پاکستان کی سیاست جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ ان کو اگلے کے جاتے ہیں بچاروں کے لیے انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈنٹلی وہ کوئی فیصلہ بھی کرنی پا رہے ہیں اچھا دوسری سائیڈ کی ابھی خبر آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے دو سو الیکٹرک بسیز جو ان کے جمو اینڈ کشمیر میں انہیں پروائیڈ کی جارہی ہیں ٹاٹا الیکٹرک بسیز انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے اور وہاں پہ سمارٹ سیٹی جو پروجیکٹ ہیں ان کے اگر ہم بات کریں سیرین اگر سمارٹ سیٹی اس کے علاوہ دوسر جمو سمارٹ سیٹی تو وہاں پہ وہ سو سو بسیں وہاں پہ دے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ تو میں نے جب سفر ویزرٹ کیا یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں جی ازیکٹلی یہ بات ٹھیک آپ کی کہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے ان کا پیسہ بھی ہے ان کی جو قیادت ہے کسی آتنا کے اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیر بھی ہے خاص ہم کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری نسبت زیادہ کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یعنی جو جو ازادی دلوانا چاہتا ہے وہ کچھ نہیں کر رہا اور جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم 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 وہ انہیں ڈیویلپمنٹ کی طرف دے کے جا رہے ہیں اب یہ سنسیر قیادت کی ضرورت ہے ان کو اور وہ کشمیر کے اندر سے پیدا ہوگی انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ انہی کشمیریوں کا ہے انہی کشمیریوں کا میں مہود جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو واقعی میں کشمیر سے پیار کرتا ہے کشمیریوں سے پیار کرتا ہے اسے یہ کہنا نہیں چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا ہندوستان اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کی جو ڈیویلپمنٹ جو کنٹری کر رہا ہے جو کشمیر کے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے رہا ہے انہیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے یہاں پہ جتنے بھی آپ آئے نا دیکھیں نا بھی گورنمنٹ چھے ماہ کے اندر تو گورنمنٹ سارے ان کی کلیپس کر گئی اور جتنے وہ لوگ آئے آپ کے سامنے دیکھیں گے وہ ورمار روپیہ لگا کے انہوں نے ورڈ لیے اور ورمار روپیہ لگا کے ورڈ اپ کر کے جتنا بجر تھا وہ کھا گئے اور لوگوں کے ڈیویلپنٹ کچھ نہیں لگایا ایجوکیشن کچھ نہیں لگایا کچھ نہیں ہے حالانکہ سیاہت کا ہی اگر کام کریں تو بہت بڑا کام سے کشمیر کو مل سکتا ہے میں اپنا نیوز کور کر رہا تھا ون پائنٹ ٹو سیون کروڑ جو ٹوریسٹ ہیں وہ انڈیا سائٹ کشمیر میں گئے ہیں اس سال میں یہ چھ سات مہینے کے اندر اندر اور یہاں میں میں سمجھتا ہوں کہ دس لاک بھی نہیں گئے ہوں گے یہ جو جنت نظیر ہے یہ جو ہمارا کشمیر ہے یہ بھی اسی طرح کشمیر ہے وہ خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں جڑا خوبصورت ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ سیرس کیادت ہی نہیں ہے یہ لوگ جو یہاں پہ کشمیری ہیں کیا سوچتے ہوں کہ دیکھیں ہم لاہور میں بیٹھ کے یہ چیزیں ابزرب کر رہے ہیں وہاں پہ کشمیری تو دیپلی ابزرب کر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ بارڈر کے بلکل اس سائٹ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بارڈر کے اس سائٹ پہ ہمیں بھی ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں وہ ان کو بڑی مایوسی ہوتی ہے مایوسی کا ظہار کرتے ہیں ایک سال کے بعد جنڈے لگا لیتے ہیں نالے لگا لیتے ہیں لیکن عمل جو ہے وہ کچھ نہیں ہمارے لیے کرتے ہیں آپ دیکھیں اسمبلی کے جزنے جلاس ہوتے ہیں کشمیری کے کون سی قرارداد بھی یہ کرتے ہیں کشمیری کے لئے کون سا بجل رکھتے ہیں یہ بجل کی بات کریں محبت ہے تو سب سے پہلے پیسوں سے یہ بجل لگائیں بجل لگائیں بجل دیں ان کو ان کو پیسہ لگائیں ان کی ایجوکیشن کریں ان کو موٹیویٹ کریں بھئی ہم آپ کے لیے ہیں تاکہ ان کو بھی احساس دو جو اس طرف والے ہیں کہ بھی ان کی اوپر اتنا خرچہ ہو رہا ہے ان کی اوپر ڈیویلومنٹ ہو رہی تو ہمارے وہ بھی کریں گے ابھی جو سیچویشن جاری ہے ابھی تو ان کو شاید احساس یہ ریالیٹی ہے اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا جو بھی گورنمنٹ آئے خاص کر جو اس وقت ہمارے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ سیاسی آتی ہے یا نان سیاسی آتی ہے جو بھی آتے ہیں لوگ ان کو سوچنا چاہیے کشمیر کو اگر ازاد کروانا ہے تو پہلے ان کو بھی ڈیویلپ کریں تاکہ یہ ان کو دیکھ دوسرے بھی ہماری طرف آ جائیں تو یہ مایوسی کا بادل تب چھٹیں گے جب ہم سنسیر لوگ آگے لکھا ہے ایسے ہی اور اس کے اندر میری آپ کی اور سب پاکستانیوں کی بھی ذیمہ داری ہے کہ جب ہمیں کشمیر کا لولی پاپ دیا جاتا ہے کشمیر کے نعرے لگوائے جاتے ہیں تو ہم سوال یہ کریں کہ بھائی کشمیر سے محبت ہے نو ڈاؤٹ ہے جو ہمارے پاس کشمیر ہے پہلے اس سے محبت تو کر لو پہلے اسے تو ڈیویلپمنٹ دے دو ہم ہم پتہ نہیں سوچنے میں اس طریقے سے کیوں ہماری کام سوچ ہماری کام نہیں کرتی کہ ہم انڈیا سائیڈ کشمیر کو پاہلے مسئلہ پتا کیا ہماری جو ڈریکشن وہ ابھی درست نہیں ہوئی ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے اندر اکمران کون ہے ہم سیویلین اکمران ہیں یا فوج اکمران ہیں میں بہت بڑی سخت کرنے لگا ہوں اس لیے کہ ایل او سی کے اوپر فوج ہے اور ان کو بہت حاجہ پیسہ پیسہ مل رہا ہوا بہت بچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر فوج وہاں نہیں ہے تو یہ سارا معاملہ گھڑ بڑ ہو جائے فوج کو جو پیسے ملتے ہیں وہ اپنی دفعہ پہ لگاتے ہیں اور جو پیسہ پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے کشمیر کو وہ وہاں کے سیاسزن کھا جاتے ہیں اور کشمیری بچارہ جو کشمیری اصل کشمیری ہے وہ تو پیس گیا اس کی نہ تو گربت دور ہوئی ہے نہ اس کی ایجوکیشن کا صحیح کی نظام ہے نہ وہاں پہ اس کے ٹوریزم کا نظام ہے وہ بچارہ پیسہ ہوئے ہیں تو کیا ایسے پاکستان سے محبت بڑھے گی ان کی تو یہ سیچوئیشن وہ تو دیکھیں نا محبت والا جو ایشو ہے وہ ایک ہے لازوال ایشو ہے کہ پاکستان کا مطلب کہا ہے لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی یہی کہا تو یہ ہمارے ساتھ آئے تھے ٹھیک ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ علی گلانی کا ایک بہت بہت نام ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہمارا ہے ہاں پاکستان کی ہیں تو علی گلانی صاحب نعرہ لگایا تھا وہاں جتنی ہورت کی قیادت ہے وہ ساری یہی چاہتی ہے جو ہوریت کی قیادت ہے آج کی اگر قیادت کی بات کریں آج آپ کو کہیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں نہیں میں اس میں بڑا علمیہ والی بات یہ ہے کہ ہماری اس سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے جو سری سیونٹی کا جو قانون جب پاس ہو رہا تھا انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا انہوں نے گوروٹ دے دیا کہ جو مرضی کر لیں اور یہ پروٹیسٹ نہیں ہڑتا وہ انہوں نے ٹریڈ باندھ کر دی پروٹیسٹ کے دور پہ تو آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ نہیں کیا اور کہا کہ ہم ابتے کے بعد روٹ پہ کھڑا ہوا کر رہیں گے اور تجاج کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں سے جو خرابی پہلے تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے یہ اور اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ اساس محرومی کا شکار ہے اس وقت وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کون سے پاکستان سائیڈ یا دوسری سائیڈ والے بھی اور اس سائیڈ والے بھی تو ہیں ہی پریشان نا جی تو دوسرے والے بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں دوسرے دیکھیں میں یہی جاننا چاہتا ہوں دوسری سائیڈ والے کس سینس میں تھوڑا ہی سائیڈ پہ جائیں وہ رکش ہے کس سینس میں وہ پریشان ہوگے آپ خود کہہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا نظام سسٹم چل رہا ہے اچھا اب وہ اتنا ان کو دے دیں گے کہ کل وہ لوگ بھول جائیں گے ہم جو جو ہم یاد کرواتے ہیں کہ آئیں ہی ہمارے ساتھ آجائے ہم پاکستان ہے آپ پاکستان ہمارا ہے وہ نالا لگاتے ہیں تو وہ نالا دم توڑ جائے گا یہ مایوسی والا جو سسٹم ان کو ختم کرنا چاہیے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو سنسیر یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ اگر کشمیریوں کے ساتھ ہم ہیں وہ پہلے اپنے سائیڈ پہ جو کشمیر ہے اس کے اوپر ڈیویلمنٹ کریں اپنے سائیڈ پر کام کریں اور بے تہاشا کریں اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے اپنے ہیں اس میں پاکستان ہے کلمے کے بنیاد پر آئیں وہ بھی آ جائے گی سارے کے ساتھ اگر کلمے کی بنیاد پر آنا ہے تو ایسے تو پھر حیدر آباد کے جتنے مسلمان ہیں وہ بھی آ جائیں گے ایسے تو پھر پورے انڈیا کے مسلمان